کہا کہ جو صاحب کا چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں تو تو اسی ٹائم کچھ دیر بعد ہی جو شہزاد اکبر صاحب ہے ہمارے ایت صاحب کے جو وزیراعظم صاحب کے مشہیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے صرف بلاول صاحب کو معصوم کہا ہے جو کہ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں دیکھیں یہ شہزاد اکبر صاحب تو بچارے سپوکر پرسن ہیں ان کو تو قانون کا پورا پتہ ہی نہیں ہے اس سے بے بیعث کیا کریں اگر وہ آج اپنے اس ملک کے چیف جسٹس کی بات سے ڈنائے کرتے ہیں تو کیا وہ اپنے وزیراعظم کی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے نیے تو ہے یہ مدلب ہے کہ ان کا ایک مدماشی کا ٹولہ ہے جو یک طرفہ اقتصاب کرتا ہے دیکھیں علیم خان کی انکوئری کہاں گئی علیمہ خان کی انکوئری کہاں گئی یاسر کی انکوئری کہاں گئی وہ سپیکر قومی اسمبلی پرویز علیہ کی انکوئری کہاں گئی ان کے ایسے نیب زدہ جو ہزاروں مندے ہیں لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں میں کہہ دوں تو میرا خیال کہ ان کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایسے نیب زدہ لوگ ہیں جن کا کوئی اقتصاب نہیں کیا وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور باقی سارے ڈاکو چور لٹیرین کو نظر آتے ہیں جو ان کے بندے جاتے ہیں وہاں پہ دھلکیاں آ جاتے ہیں نیب نہیں ہے یہ یہ نیب نہیں ہے یہ انہوں نے نیب نہیں ایک بدماشی کا ٹولا رکھا ہوا ہے جو پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کی امام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پکڑیاں اوشار ہیں شریف لوگوں کی اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو یہ قنون میں تربیم کرنے چلے جاتے ہیں لیکن پاکستان نیب کا چیرمن جو تھا وہ مسلم لگ نون اور پاکستان پپرز پارٹی نے مل کے نام فائنل کیا تھا نیب کے چیرمن مہی ابھی بھی بھائی ابھی بھی تو دیکھیں نا جو ابھی محترم زیراعظم صاحب بیٹھے ہوئے وہ بھی کہتے ہیں مجھے عوام نے ووٹ دی ہے میں عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ سیلیکٹڈ ہے پیچھے سے پرچی آتی ہے وہ یوٹن تب لیتے ہیں جب پیچھے سے کوئی پیغام آ جاتا ہے اس طرح نہیں اس طرح کرنا وہ بچارے سفر جو اسلام آباد کا کر رہے پیچھے سے پرچی آ جاتی کہ بھی آپ نے ملتحان جانا ہے ان کو تو یہ نہیں پتا کہ میں نے کرنا کیا ہے جس بندے کو اپنے اختیارات کے ہی نہیں پتا تو وہ عوام کو کیا ڈلیور کرے گا اچھا میں آپ کے طرح اکھتر حسین صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں نہیں اپریشن کروا رہے یا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کیوں باہر جانا چاہتی ہیں اور حکومت انہیں کیوں نہیں بھیج رہی یار آمر بھائی مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ بیماری کے علاج بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی آپ کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اشد ضرورت ہے آپ کی ٹیمیں بھیج رہی ہیں آپ شوقت خانم کے ڈاکٹر بھیج رہے ہیں آپ سب جگہ سے ہائر کر رہے ہیں اور پھر وہی بات آگی نا کہ اپنی باتوں سے یوٹرن لینا آج روزانہ ایک ایک اپ ڈیٹ باہر سے آ رہی ہے کہ نواز شریف کا اسٹریٹس کیا ہے اس کا علاج کب ہونا ہے اور کسی بھی ایک یار بیٹی کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حسین نواز صاحب اور حسین نواز صاحب بھی وہ کہتے بار موجود ہیں یار موجود ہے تو ایک بیٹی کا جانا جرم ہے کیا ثابت کیا آپ نے اس پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے کسی بھی بندے پہ کسی پہ کوئی ثابت کر سکے سوائے آپ مقدمے بنانے کے تو کب تک بنائیں گے دریں اس وقت سے جب آپ کے اوپر بی آرٹی کا مقدمہ کھولے گا دریں اس وقت سے جب آپ کے اوپر یہ درختوں کا جب آپ کا یہ اپنا یہ ختم ہوگی یہ سال دو سال بعد اب تو درنا تو آپ کو اسی وقت سے چاہیے کہ لوگ آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں لوگ شوشل میڈیا پہ آکے میں نے کبھی عمر بھائی اتنی عوام کو بلبلاتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا کہ آج نہ وہ پیپلز پارٹی کو دیکھ رہی ہے عوام نہ نون لیگ کو دیکھ رہی ہے خود لوگ احجاز کر رہے ہیں کبھی کوئی شوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کبھی کوئی خود خوشیوں کی خبر آ رہی ہے چوری ڈکیں عام ہو چکے ہیں آپ کریکشن کا عالم دیکھ لیں پتہ نہیں کس چیز کی بحث ہو رہی ہے اور کس چیز کے یہ آکے ٹاک شو کرتے ہیں اور کس طرح آکے ٹاک شو میں بیٹھ جاتے ہیں میں کہتا ہوں ٹاک شو میں تو بیٹھنا آسان ہے کبھی اپنے حلقوں میں جا کے بیٹھیں کبھی عوام کو جا کے فیس کریں ان کو پتہ لگے کہ پی ٹی آئی نے کیا نعرے لگائے تھے اور اب عوام کا کیا ریکشن ہے اگر ان میں ہمت ہے تو جائیں جورت کے ساتھ اپنے حلقے میں جا کے عوام کو فیس کریں اور پتہ لگے ان کو آٹھے دال کا بہاو کیا ہوتا ہے صاحب آپ کو پتہ نہیں چلا صحیح وال میں جو واقعہ ہوئے جو ان کے ایم پی او کو مار وہاں کی وہاں سے پڑی ہے وہ شوشل میڈیا پہ بھی ہے موارے ٹی وی پاکس میں بھی تکھائی ہے سارے لوگوں نے تکھائی ہے یہ تو مچارے چھپے بیٹھیں ابھی وہ بیلنگ جیسے میں ایک کھوڑے میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ باتیں بڑی بڑی کر دیتے ہیں عوام کے سامنے تو جائیں عوام ان کو ننگا کر دے گی اور ان کے کپڑے اتار کے ان کو مارے گی یہ جائیں تو صحیح اپنے ہلکوں میں اللہ حمدللہ ہمارے ہلکے میں ایم پی اے ندیم باہت بارہ صاحب آپ ہلکے میں چلے جائیں بھائی آپ کو تکاہ نہیں سانسو ندیم باہتہ کنے رہے ہیں آپ آٹھ سو بیس رو بیج رہے ہیں آٹھ سو بیس رو بے کے کس نے بات کی ہے ابھی آپ نے کہا ہے ابھی آپ کیا بھول رہے ہیں آٹھ سو بیس رو بیج رہے ہیں آٹھ سو بیج رہے ہیں بھائی آپ کی بات کی ہے ندیم باہت بارہ صاحب کی بات ہمارے یاگ ایم پی اے آن کامرا کسی دن بارہ صاحب چلے جائیں یہ ہم کامرا اس کے ساتھ ہو اللہ حضرت اللہ حوال بھائی آپ کو اپنی ٹیم لے کر آئے ہیں ہمارے ہلکے میں ہمارے یاگ ایم پی اے ندیم باہت بارہ صاحب اس کی ساتھ سے آرے ہیں ہمارے ہمارے کامرا فقر کی نماز سے اڑتے ہیں اور لاکے میں خدمتیں خلق شروع کر دیں اچھا بٹی صاحب ہے عوام ان کو محبت کرتے ہیں عوام ان کو پیار کرتے ہیں آپ کے آرے ہیں آپ کے نمائدے ہلکے میں نکلیں لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے بھائی جار سے ایک مند میں آتو باقشاہ نظام ختم ہو چکا ہے جیسا کہ آگے بھائی نے بات کی آہا عمر بھائی مجھے یہ بات بتائے جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ علاج کے لیے آرام کرتا ہے یا انجوائے کرتا ہے میرے بھائی یوکی سے مجھے کار آئی انہوں نے مجھے ویڈیو کلپ پر آکے ورسط کیا میاں صاحب ادھر انجوائے کر رہے ہیں بماری کی آنے تو انجوائے ہو رہا ہے ہم نے ایک مندہ بیماری کی آنے تو انجوائے ہو رہا ہے ہم نے تو دیکھے نا ہم نے اس پاک پہ اتفاق کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے بماری ہے اللہ جونا چاہیے بماری کسی انسان کے بات کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو انسان بمار ہوئے تھا یہ جرم نہیں ہے یہ آپ پہ بھی آ سکتی میرے پہ بھی آ سکتی ہے لانج کے لئے جانے دیا گیا ہے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے یا غلط کیا ہے آپ کے باس کی بات نہیں ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اس کو عدالتوں نے بیٹھا ہم نے لانج کے لئے بیٹھا ہم مار دیں گے آپ نے یہ بات بتائیں جو بات بمار ہے سلمان صاحب ایک منہ میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے شہزاد صاحب کی طرف جانا ہے شہزاد صاحب آپ بتائیے گا کہ وزیراعظم صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے عوام کو پچاس لہ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں دیں گے اب کچھ ہی دن پہلے وزیراعظم صاحب کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سرکاری نوکری دے دیں تو میں پوچھتا ہوں آپ کو سرکاری نوکری کیوں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ کام کوئی نہیں ہوتا سیلری مل جاتی مہانا تو اس کا کیا مطلب ہے ابھی لوگ پھر آپ کی طرف نہ دیکھے جوبز کے لیے نہیں میرے خیال ہے آپ اس کو بھی تھوڑا سا غلط لے رہے ہیں گھار ہمارے بننے شروع ہو گئے میں کیسے غلط لے رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں گھار ہمارے بننے شروع ہو گئے ڈی جی خان میں شروع ہو گئے اور دو ڈسٹکس میں ہمارے گھار شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک یہ پاکستان کا بیان ہے جو میں نے آپ کو بتایا نہیں میرا یہ دیکھیں وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کو آنا پڑے گا آپ کی انویسمنٹس آئیں گی آپ کی انویسمنٹس آئیں گی تو انڈسٹری لگے گی ہاؤزنگ میں سیکٹر میں ہو گا انڈرڈی سیکٹر ہو گا یا آپ کی جو انڈسٹری جو مرحب جو ایک کرون نوکریوں کی بات ہوئی تھی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی نہیں ہم ضرور دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جتنے بھی پجاب کی دپارٹمنٹس ہیں ہمارے ان میں سب میں گنجائش ہے جتنے بھی ہمارے پچھلے دور گزرے ہیں ان میں سب میں جو آپ کو پتا ہے کہ بین لگایا تھا شباز شریف صاحب نے بین لگایا تھا تو کوئی نوکری نہیں تھی نہیں لگائی گئی کسی کی سرکاری نوکری تو اس کے پر ہمیں اس میں نشاندائی ہو چکی ہے اور یہ جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کچھ ہے گنجائش جس میں کچھ سو ہے کچھ دو سو ہے ہر ڈسٹرک میں ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ گنجائش ہے اور اس پر یہ عمل ہو رہا ہے اس کو ہم ان کو بالکل اس کے پر فائلنگ تیار ہو گئے یہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کے پر وہ آپ ریکروٹمنٹ دیکھیں گے میرے بھائی کتنی عجیب بات کرتے ہیں کہ شباز شریف نوکریوں پر بندی لگائی ہوئی ہے اس ملک کے وزیرِ عظم آپ ہیں پنجاب کے وزیرِ اللہ آپ ہیں اور پر بندی آپ میاں نواشی کے دور کی دیکھتے ہیں میرے سمجھ رہے ہیں جب مینگ میں آگے آپ نے لگائی ہوئی تھی ہمارے ہمیں جو لیمیٹڈ ریسورسز ملے ہیں بھائی آپ کو دو سار ہو گئی دو سار میں ہم نے وہاں کو کیا علیو دیا ہے کیا کیا آپ نے وہاں کی لیمیٹڈ ریسورسز میں آپ ہم اس کو کر رہے ہیں یہ کنٹینر پہ باتیں کرنا کہ ڈالر ایک روپے بڑھتا ہے تو کیوں ہو جاتا ہے ملک کا اوہ یار پچاس ساٹھ روپے جب بڑھتا ہے پھر ملک پہ کونسی قیامت آتی ہے یہ بھی بتا دیں پھر قریب پہ کیا بیٹی ہے دو چار روپے کا مسئلہ نہیں ہے جب روز پٹرول ہی آپ کی پاؤں سے دور ہو جائے غریب آدمی موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ڈلوا سکے اس وقت کیا ہے جون سے پہلے دو سو پانچ پہ لے کے جائیں گے یہ تو ملک کا خانہ خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں آپ آج ایک سو چونسٹ پہ ایک سو چرونجا پہ بول رہے ہیں آپ اپنا سب میری گزاری سنے آمی باہر کیا کریں گے اس عوام کی چیخیں نکلیں گی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے دونوں گر میں ہم سیلیکٹیڈ ہیں ہم بوٹو والی سرکار کے ذریعے آئے ہیں سر میرا خیال ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مقدم اداروں کو پیچھ میں نہ آئے سیاسی بیعث میں نام بلکل نہیں ہے وہ لے کے ہیں آپ کو بھائی بھائی آپ ان کی بھائی میند ہے عوام کا منڈیٹ ہے یہ بھائی صاحب ایک منڈیٹ کرو عوام نے آپ کا ریجیکٹ کر دیئے پیپلز پارٹی تو آپ یہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی تو میرا خیال ہے امیدوار کھڑے کرنے کے قابل بھی نہیں ہے سمانتر پہ جائے کہ آپ کا پناہ بزیاتی لیکشن گوائے نہ آپ کو پتا چلیں آپ کو چھٹی کا دوب کی آتا جائے گا ہمیں سر پانچ سال کا منڈیٹ ملے ہم پانچ سال نہیں ہیں آپ کے ماہ سال کریں ہم آپ کو دو ماہ اور نہیں دی رہی ہم چار ہیں کہ یہ پانچ سال دو میرے کریں مگر پانچ سال دو میرے کریں میاں نواشی صاحب یہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں مارا مجھے کیوں مارا یہ مارنے کے دن آ چکے ہیں بھائی خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا ساری جواتیں کٹھی ہو جائیں ڈیڑھ سال بعد آپ ہم سے وہ سوال کر رہے ہیں جو آپ کی حکومت آپ دونوں کی حکومت تھی پیچھلے پینتیس پینتیس سالوں میں ناکام رہی ہے آپ ہم سے وہ چیزیں ڈیڑھ سال میں مانگ رہے ہیں آپ نے ایک دن کا مارا کیا تھا آپ بتا رہے کہ پاکستان کے محشت کب تک مستقم ہو جائے گی کتنا ٹائم چاہیے سر بہت تھوڑا ٹائم چاہیے یہ بہت تھوڑا اب تو انشاءاللہ ہم بلکل اس اس معشت کو آگے لانے گی ڈریکشن میں ہم چل پڑے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے ہمارا جو اشیوز تھے ہمارے معشت کے خاص طور پر دیکھیں ہم تھوڑے سے اس پہ میں میں مانتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا آئی ایم ایف کے پاس جانے کو تھوڑا سا ہم ہم سے تھوڑی دیری ہو گئی ہم سے تھوڑی آپ تو جانا نہیں چاہیے تھا آپ میں پہلے جانا چاہی تھا میں بلکل کہتا ہوں اب وہ چلے گئے ہم جی اس میں پلانز آ رہے ہیں آپ کے اس میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کا سوشل پروٹیکشنز کے ہمارے آٹھ سے دس سکیمز آ رہی ہیں جو انشاءاللہ پی ایم اناگریٹ کر رہے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں جس میں یہ جو آپ کے کارڈ سسٹم ہے ہیلتھ کارڈ ہمارا آ رہا ہے بہت جلد آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ آ رہے جس میں آپ کے یوٹیلیٹی سٹورز کی اوپر ہم دو مینے ڈالرز کا اپنا دو مینے روپے کا ہر مہینے سبسیڈائز کر رہے ہیں یہ ہیلتھ کارڈ ہم نے ہم نے بنائی ہے یہ پرانے منصوبے کو اپنا منصوبہ بتا دے بھئی کہ ہم نے آج یہ کیا اس طرف یہ ہمارا منصوبہ ہے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں یہ میٹرو ہم بنا رہے ہیں یہ پروجیکٹ ہمارا ہے یہ مہنگا یہ ہم نے کم کی ہے یہ ڈالر کو ہم نیچے لے کے آئیں یہ تیل کو ہم لے کے کوئی ایک چیز تو بتا رہے ہیں آپ نے ایک اچھیمنٹ کی ہے وہ اچھیمنٹ آپ کی بہت بڑی ہے یہ آپ نے کشمیر خو دیا ہے کوئی نیازی آتا ہے بنگلہ دیش دے جاتا ہے کوئی نیازی آتا ہے کشمیر دے جاتا ہے ہم تو نیازیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں یہ نیازی کب جان پھونے کی سمان کی یہ مقالمہ امریکل سے ہم ہم رہے ہیں کشمیر کے معاملے سے بات آپ کو مقالمہ لگتا ہے کشمیر کے معاملے میں تھوڑا سو اور بھی اگزارش کر رہا تھا ہم بنائیں گا ہم بنا رہے ہیں ہمارا وہ پہنچ رہا ہے آگے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ریلیفز وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کشمیر کے حوالے سے تو صرف کشمیر کے حوالے سے یونائٹر نیشن میں جو ہمارے لیڈر نے تقریر کی ہے وہ تو اس کو دنیا مان رہی ہے کیا ہے تقریر کی اسے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا کشمیر کا معاملہ نے بھی اس سے دنیا مان رہی ہے آپ لوگوں کو لولی پاپ بڑا اچھا دیتے تھے آپ کو دنیا مان گئی ہے پاکستان کی عوام بھی مان گئی ہے آج اس طرح آپ کو بددوائیں مل رہی ہیں کسی لیڈر کو میں نے پہلے اس طرح بددوائیں ملتی نہیں دیکھتے دیکھیں سر ایک اور سب سے بڑی امپورٹن بات ہے آپ کا جو ساؤتھ پنجاب کا جو وزیراعالہ ہے جو ساؤتھ پنجاب جو آج تک بیک ورڈ رہا ہے وہاں سے آپ نے اپنا چیف منسٹر وزیراعالہ پنجاب آپ کا پنجاب کے صوبے میں تو سنے نا جس میں شباب شریف نے کام کیا وہی کالج وہی ملتان میں جو بھی پنجاب صباح جو بھی پنجاب میں بنائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں سر وہاں پہ سیکرٹیریٹ جو ہے اپروو ہو چکا ہے کیبنٹ اور پی ایم کے منظوری سے وہاں پہ سیکرٹیریٹ آپ کا بہت جل جو ہے نا ساؤتھ پنجاب کا وہ پہلا قدم جو ہوگا نا پورا صوبہ ایک دم بنانا اس کو تھوڑا سا دیر لگے گی اس کے لیے ہم پہلے ایڈمیسٹریٹیو بلوکس بنا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل پہلے ہم اس کو سمجھ سکیں اس کو دیکھ سکیں اور اس کے لیے اپروو ہو گیا ہے یہ میرا خیال ہے آئندہ منت میں شاید یہ اگر آئندہ منت میں آپ کرتے ہیں آمد صاحب آمد میں تھوڑی سی کولیکشن آپ کو کر دوں اگر پنجاب کے دو صوبے بنتے ہیں تو ان کے پاس تو حکومت دونوں صوبوں کی نہیں رہتی بٹی صاحب اس سے پہلے ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی اسی جنوبی پنجاب کے ایشو پہ ٹوٹ جائے گی پنجاب میں حکومت اور ٹوٹی ہوئی ہے ان کو یہی نہیں پتا اور ہماری پارٹی میں گروپ کتنے بن چکے ہیں ہمارے پارٹی میں جب بانے ہیں ہمارے پنجاب میں بات کر رہے ہیں ان پر بات کرنے ہیں لندل پلان بن رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا الحمدللہ اگر پی ٹوٹی کی قومت دیگی پنجاب سے تو نولی کا قومت بنائے گی پنجاب میں یہ عوام کو رائٹ ہے اللہ کا شکر ہے نا ہم نے پہلے شادش کی ہے ہماری اکسیری پارٹی تھی آپ کو پتا ہے ہے جتنے ہمارے پاس نمبر آف گیم سے ہے مگر ہم کسی شادش کا اشان نہیں بنے کوئی بنیاد تو ہوگی نہیں کہ کس بنیاد پر یہ اپنا مینڈٹ ان کا پتہ ہے کہ نہیں انشاءالا ہم پورے پانچان کرے گی یہ اپنی اور آئندہ بھی کریں انشاءالا ہم نے کوئی بتائیں گے اپنی کلٹینوں کی تقریروں کا خمیازہ بھگت رہے اپوزیشن تو ان کو چھیڑی نہیں رہی اچھا اپوزیشن تو کہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرے اپوزیشن تو یہ چاہتی ہے کہ یہ پانچ سال پورے کریں یہ عوام کو اپنے جو انہوں نے خطبز بھاگ دکھائیں نا ان کو ایک بھی کسی پروجیکٹ پر کام کریں خود ہی ان کے لیڈران جو ہے میں ہم نام نہیں لینا چاہتا میں یہ تو خود یہ ہمارے لیڈرز کا تو نام لیتے ہیں نا لیکن ہمارے میں اللہ نے وصف ڈالا وہ ہے طبیت بیش ہے افتر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ پانچ سال پورے کریں مینڈٹ ہے جی ہم پورا کریں گے دیکھیں ہمیشہ عوام ہی کا جو ہے نا جی عوام نے دیکھنا ہے کہ کیا کون سی گورنمنٹ یا کون سا پالیسیز کے اس گورنمنٹ کی زیادہ عوام کی ریلیف کے لیے ہیں تو سب ڈیڑھ سال گزرے ہیں اچھا مینڈٹ تو پانچ سال کے اچھا اگلے پانچ سال تک بھی جو سی ایم پنجاب ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہی رہیں گے انشاءاللہ نہیں ایسی کوئی تبدیلی نہیں جی پل کے انشاءاللہ وہی رہیں گے اور زیادہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ کمپیریزن کریں میاں شہباز شریف سے وزیریانہ جناب عثمان بزدار صاحب کا تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آمر بھائی میں آپ کو بتا رہے ہیں آپ کی میرے بانی کس بندے کے ساتھ اور کس کا نام لے رہے ہیں شہباز شریف کا موازنہ آپ عثمان بزدار سے کر رہے ہیں یا آپ کو یہ پروجیکٹ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ پشاور میں آپ ایک پروجیکٹ مکمل ہے ایک لاہور کی میٹرو نظر نہیں آ رہی ملتان کی میٹرو نظر نہیں آ رہی پنڈی کی میٹرو نظر نہیں آ رہی آپ کو یہ پیگرنہ یہ ہاؤس بچھا رہی ہیں آنگ لوگوں پر جو بیت رہی ہیں یا کیا کر رہے ہیں عثمان بزدار تو بچارہ ایک کچن کپ بچھا کر رہے ہیں اکتر صاحب میرے بس دیکھ لیں آپ اکتر صاحب میرے بس دیکھ لیں آپ اس وقت نظر آ رہی ہے کہ اس میں ان کو اللہ بلے آنگا ملتا تھا انہوں کی کمیشنیں ہوتی تھی نہیں سر بیری زوری ساؤت پجاب سے ایک بندہ آنا وہ ان کے لئے مسئلہ بن رہا ہے اصل میں وہ جو پیسے والے علاقے سے جو عمران خان نے وہ سیہم بزدار میں دیا ہے ان کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی آدمی ہے اس نے اپنے مسئلے مسائل دیکھے ہوئے ہیں وہ عوام کا ہے وہ سن آف سوائل ہے وہ نیچے سے نکلا رہا ہے ساؤت ٹینڈر پاس ہو رہے ہیں غلیوں کے سڑکوں کے الحمدللہ وہ مرد بیس پہ ہو رہے ہیں وہ اپنے گروپس کو نہیں دیا جا رہے ٹینڈر ان لوگوں کے تقلیف ہو رہی ہے جن کو وہ ٹینڈر نہیں مل رہے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری مرضی کے لوگوں کو ٹھیکے دیے جائیں مگر وہ بھی دعایہ دعایہ یہ شخص کے دعایہ وہ بارچائی نظام ختم ہو چکا ہے اب سی اے موز چوبیس گھنٹ ہے گورنر اوز چوبیس گھنٹ ہے ہر عام آدمی ایک پروژیکٹ ہے ان کا بی آر ٹی اس پہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پروگرام ہو رہے ہیں اور بڑا وہ مکمل ہو رہا اس کے دلکوین انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس کا یہ کھمیازہ بھگتے ہیں بارہ سو کلومیٹر کی کھیت سے منڈی تک وہ سڑکیں منظور ہو چکی ہیں صرف ٹائم تو دیکھیں نا ڈیٹھ سال اچھے میں نے دیکھیں اس پہ بعد آپ فیضہ کریں ہم نے تو پہنچ سال کے بعد آپ یہ سوال آپ پہ اٹھائیں اچھا چلیں آپ سب کا بہت شکریہ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے یہ ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ